گنیش چطورتی کے موقع پر شہر کے مختلف مخامات پر گنیش ویسرجن کے لیے مسنوی طالب یعنی بیبی پونڈ خائن کیے جا رہے ہیں در اصنا منگل کی شام جب جیچمسی کے اہلکار جے زیوی کے ساتھ ہمائنگر پولیس اسٹیشن کے دائرے اختیار لیمیرز کے تحت بیجنگر کالونی میں واقعے فوٹبال گرانڈ میں داخل ہو گئے تھے تب گرانڈ اسوسییشن ہیدراباد سپورٹنگ کلپ کے عراقین اور مخامی لوگوں نے جیچمسی کے اہدداروں کو گرانڈ میں داخل ہونے سے روک دیا گرانڈ میں اسوسییشن کے صدر نے کہا ہے کہ ان کا فوٹبال گرانڈ جو کہ شہر کا سب سے خدیم فوٹبال گرانڈ ہے اس سے جیچمسی کا تعلق نہیں ہے اس سلسلے میں عدالت میں بھی مخدمہ چل رہا ہے اور انہیں عدالت سے احکامات بھی جاری کیے گئے ہیں کینی گرانڈ میں کھیلوں کی سرگرمیوں کے علاوہ کسی اور سرگرمی کی اجازت بلکل بھی نہیں ہے لیکن ان تمام باتوں کے باوجود بھی وہاں پر ویسرجن کرنے کی بات پر اسرار کرتے ہوئے کامیٹی اور پولیس کی جانب سے کلپ کے ذمہ داران کو مسسل حراسہ کیا جا رہا ہے اسی خصوص میں کلپ کے ذمہ داران نے میڈیا کے ذریعے اس معاملے میں ہائیر آفیشیل سے ہر ممکنہ مدد کرنے کی بھی اپیل کی ہے آئیے سنتے اس خصوص میں مزید تفصیل اسی طرح کی مزید تفصیلات کے لیے ہمیں چینل کو یوٹیوب پر لائک کریں اور فیس بک پر فالو کریں اسلام علیکم میرا نام سید سلیمان ندیم ہے میں ہیدرباد سپورٹنگ کلپ سے بول رہا ہوں یہ کلپ 1940 میں اسٹیبلش ہوا اور یہاں پہ 80 ایر سے ہم لوگ یہ کلپ آپریٹ کر رہے ہیں ابھی یہ 15 دن سے ہم کو جیے چمسی والے ستا رہے ہیں یہاں پہ پہ آکے نیمرجن کے لیے کھو دیں گے بولکے ہم کو تنگ کر رہے ہیں تو ہم گورنمنٹ کے پاس جا کے ہمارے ایڈوکیٹ کے پاس جا کے سٹے آرڈر بھی لے کر آئے تو سٹے آرڈر کو بھی یہ لوگ نہیں مان رہے ہیں ابھی آپ بولو ہم اگر سپورٹس ایکٹیوٹی نہیں چلیں گے تو پھر کیا چلیں گے پھر ابھی ابھی وہی بچے ہوتلوں میں خراب ہوتے بائٹ کے وہ چیز کو ہم لوگ یہاں ختم کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم کرنے نہیں دے رہے ہیں اب آپ لوگ تو بھی ہمارے کو ہیلپ کریے ہم کو ہرسمنٹ ہو رہا اس چیز کے لیے میرے پاس ریگولر ایکٹیو ریگولر پیکٹس ہوتی میرے پاس ایک دیڑھ سو بچے ہیں یہاں پہ میرے تینوں ڈیویجن کے ٹیمز فوٹبال اسوشیزن سے افیلیٹڈ ہے اے بی سی اب یہ ہمارے سمی بھائی ہے آج جی ایچمسی والے فورس بلی جی ایم سی لے کے آگے وہ پوری جی سی پی لے لیے کھڑے رہ گئے تھے پھر ہم لوگ پورا بات کر کے ان کو کنونس کرے تو بھی نہیں سمجھے آخر میں پھر ہمارے سمی بھائی آکے جو سوالہ کرے جو آرڈر پوچھے آپ کے پاس آرڈر کہاں ہیں آپ جو کرنے چاہ رہے ہیں اس کا آرڈر بتائیے ہم آپ کو ہم آپ کو یہاں نہیں کرنے دے رہے ہیں ہمارے پاس اس چیز کا آرڈر ہے اور یہ آرڈر میں کلیر لکھا ہوا ہے کہ آپ گراؤنڈ میں کوئی ایکٹیوٹی سوائے سپورٹس کے نہیں کر سکتے وہ بولنے کے باوجود بھی سی آئی صاحب آکے حراؤسمنٹ کرے فونا کرے بولے نے نے ہم کیسا بھی کریں گے اب اگر ایسا کریں گے تو سپورٹس ایکٹیوٹی پوری ختم ہو جاتی فائدہ کیا ہے اتنا فورس بھی لے آنے کا جبکہ ہم ہر چیز ان کو بتا چکے ہیں کہ یہ ایٹی یئر پرانا کلب ہے ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس اس میں کلیرلی منشان ہے اس میں کلیرلی منشان ہے اس میں کلیرلی منشان ہے gp for municipal corporation or sc for ghm sie asho kumar اور جو عرہ آیا ہمارے پاس ہمارے پاس حکومت ہے in red petition no. 15725 of 2022 اس میں کلیرلی منشان ہے it is also stated that if any activity other than the sports is found on the ground the corporation will take the appropriate action clearly یہ چیز mention clearly یہ چیز mention ہے apart from any sports activity is going to happen department is going to take the action یہاں پر clearly mention ہے اور اس ریٹ پیٹیشن میں ہمار کو جو direction ملا ہے honorable court سے directing the respondent authorities to use the playground strictly for sports activities only یہ ہمارے پاس ریٹ پیٹیشن ان کا order یہ ہونے کے باوجود اس کو کنٹیم کرتے ہیں multiple corporation being we as a respondent ہمار کو intimate کیے بینا آ کر کے یہاں پر جو سمارٹ ریٹ پیٹیشن میں جب انہوں ریٹ پیٹیشن تھے ہم کو نوٹیس سر کر کے جو بھی ہم order لیے ہیں یہ ہمارے پاس ہے اگر ان کو کچھ ایکٹیویٹی کرنا ہے تو being we as a respondent they were supposed to serve notice for us ہمارے کو اور notice serve کرنا چاہیے تھا اور اس میں اور ایک چیز بولتا ہوں میں اس میں ان کے municipal corporation کے جو government pleader ہیں انہوں خود specifically admit کیے سو admit مطلق قبول کیے کہ apart from sports activity کوئی دوسری چیز نہیں یہ ہونے کے بوجود آج وہ ایڈورٹ سٹیپ لے کے content of writ petition order کر کے department کے لوگ اور ان کو security دے رہے ہیں police department it is completely we are going to approach the consent competent authority اس کے لئے ہم جا کے competent authority سے بات کریں گے کل کا time لیے ہوئے ہم لوگ کل گیارہ بجے municipal corporation جا کے circle number 12 میں جا کر کے ہم zonal commissioner سے بات کریں دے نویٹ ویری ویل یہاں پر core specifically sports کا ہی ground ہے ہمارا جی ایچ ایم سی خود ان کے pleading میں انہوں admit کیے ہوئے ہیں ہم تو پیٹیشن ڈالے کے بھائی یہ especially sports کے لیے انہوں خود بھی admit کیے ہوئے ہیں ان کے سری میتی اشوک کمار جو learn standing consular جی ایچ ایم سی کے انہوں خود ہی admit کیے ہوئے ہیں کہ apart from the sports activity no activity should take place if it is going to take place adverse action will be taken وہ خود admit کیے ہم تو پیٹیشن فائل کیے وہ خود بھی admit کیا اس کے باوجود بھی آج یہ ایکشن ہے اور as for as وہ immersion کا جو ڈمپی کرنا ہے ہم ان کو چار چیزیں ہم لوکیٹ کر کے بتا سکتے ہیں اگر ان کو specifically ڈمپی کے لیے کچھ issue ہو رہا ہے بہت ساری جگہ ہے why this sport ground there are number of places ہم خود ان کو identify کریں گے